تو آج ہم پڑھیں گے زون بیس فائر وال زون بیس فائر وال کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم راوٹر کو فائر وال بنا دیتے ہیں جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ اس میں پاسیبلیٹی ہوتی ہے زون بیس فائر وال جو ہے یہ پیکٹ فیلٹرنگ کر سکتا ہے جو کہ ہم ایک فائر وال مین فائر وال سے جو جو کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں وہ اس میں بیڈال سکتے ہو کسی ہاتھ تک زون بیس فائر وال جس طرح نام سے ظاہر ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک قسم کا سٹیٹ فل ہوتا ہے سٹیٹ فل اور سٹیٹ لیس ہم کل پڑھ چکے تھے تو اگر راوٹر کو اس سٹیٹ فل فائر وال بنانا ہے تو میتڈ چینج ہے جو ہم کل کیے تھے وہ پیکٹ فیلٹرنگ فائر وال تھا ہم نے صرف ایسیلز اپلائی کر کے اس کو بنایا تھا لیکن ایک ایڈوانس لیول بھی اس کا ہے اور وہ ہے زون بیس فائر وال جو راوٹر کو آپ ایک سٹیٹ فل فائر وال بنا سکتے ہو کسی حد تک ہنڈرڈ پرسن وہ نہیں ہے جو آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کہتے ہیں زون بیس فائر وال زون اس لیے کہ ہم اس راوٹر کو زون میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ زون ہے اور اس زون میں پھر انٹرفیسز ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پیر بنا دیتے ہیں اس انٹرفیس میں انٹرفیسز ڈال دیتے ہیں اور پھر کلاس میں پالیسی میں یہ بنا دیتے ہیں اور وہ اپلائی کر کے وہ رولز تو جب اس زون سے دوسرے زون میں کوئی جائے گا تو یہ پالیسی زون کو اگر الاؤٹ کر رہے تو جائے گا اگر نہیں الاؤٹ کر رہے تو نہیں جا سکتا لیکن ایکشن میں تین چیزیں ہوں گے ڈراپ ہوگا پاس ہوگا یا انسپیکٹ ہوگا ڈراپ جس طرح نام سے ظاہر ہے پیکٹ اگر آ گیا اور آپ نے ڈراپ پالیسی اپلائی کی ہے تو اس پیکٹ کو ڈراپ کر دے گا پاس میز کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ اس پیکٹ کو پاس میز کی پاس ہو سکتا ہے لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ واپس آئے گا صرف پاس ہو سکتا ہے آ نہیں سکتا جو کہ سٹیٹ فل فاروال کی خوبی ہے وہ ہے انسپیکٹ انسپیکٹ میز کہ یہ بندہ اس زون سے جا رہا ہے تو ہم نے اس کا ٹراپک واپس آ سکتا ہے ریٹرن ٹراپک اس کو انسپیکٹ گیتے ہیں تو انسپیکٹ اور پاس میں ڈیفرنٹ کیا ہے پاس ایک ساٹھ سے سرپ پاس ہی ہو سکتا ہے ایون دو وہ وہی بندہ ہے وہ آش روم باہر گیا جب آ رہا تھا تو انہوں نے ڈینائی کر دے نہیں آ سکتے اس نے کہا میں آش روم کے لئے گیا تھا میں اندر ہی ہوں میرے پاسپورٹ سارے چیزیں اندر ہوتیل میں اس نے کہا نہیں بھائی اب نہیں آ سکتے کیونکہ پاس کا مقصد ہے ایک دفعہ جا سکتے ہو ڈراپ تو جا ہی نہیں سکتے آپ جا رہے ہو باہر واش روم کے لئے نہیں جا سکتے لیکن انسپیکٹ کے یہ خوبی ہے جب آپ واش روم باہر گئے تو ان کو پتا ہے کہ یہ ادھر سے گیا تھا اب ریٹرن آ سکتے ہو اور یہی مسئلہ پیکٹ فلٹرنگ فائر وال میں تھا ان میں یہ ڈراپ اور پاس تھا یہی چیز ہے تھی انسپیکٹ کے کوئی کانسپ نہیں تھی اور جو سٹیٹ فل فائر وال ہے اس کے خوبی یہ ہے کہ ریٹرن ٹرپ کو الاؤ کر سکے تین چیزیں کے لئے ہیں کیونکہ میں تین زون ویس پائر وال کا یہی ہے پیکٹ فائر وال ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم زون بناتے ہیں اچھا اس میں ایک آٹومیٹیکلی سپ زون بھی بن جاتا ہے جب ہم راوٹر کو زون میں ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ایک آٹومیٹیکلی سپ زون بھی بن جاتا ہے سپ زون اس راوٹر کے ساتھ اگر کوئی کمیونکیشن کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اگر میں نے راوٹر کو دو زون میں سپوز ڈیوائٹ کر دیا تو بیسکلی تین زون بنیں گے ایک وہ زون اور اس کا ایک سلو زون بنے گا کوئی تو اس کے ساتھ بھی کمیونکیشن کرے گا ہم تو رولز اپلائی کریں گے کہ اگر ایک اس زون سے دوسری زون میں جا رہا ہے تو یا تو ڈراب کر دو یا پاس کر دو یا انسپیکٹ کر دو لیکن ہم نے یہ کہا ہے اگر کوئی اس زون سے اس راوٹر میں جا رہا ہے تو کیا ہوگا تو اس کو صرف زون کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے تو زون ہم بنائیں گے سب سے پہلے نیٹورک کو ڈیوائٹ کریں گے سیکیورٹی زون میں پھر زون پیر بنائیں گے اس زون پیر میں ہم اس زون سے اس زون کے لئے پالیسی بناتے ہیں زون کے ممبر انٹرفیسز ڈال دیتے ہیں پھر کلاس میپ بناتے ہیں کلاس میپ میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسیز ہوں گے اور پالیسیز میں پھر اس کلاس میں ایک کو اینہیرٹ کر کے اس کو اپلائی کر لیتے ہیں اور اس میں پھر ایکشن لیتے ہیں ایکشن میں ڈراپ ہے پاس ہے اور انسپیکٹ ہے اور سلپ زون ہے سروس پالیسی جو لاسٹ میں ہے اس کو یہ اپلائی کر لیتے ہیں وہ زون پیر پہ جب ہی آپ کو کلیر ہوگا جب ہم پریکٹیکلی کریں گے فائیو سٹپس ہے بیسیکلی زون بیس فاروال بنانے کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کنفیگر کرنے ہے زون دوسرا ہے انٹرفیس اس کو زون میں ڈالنا تیسرا ہے زون فیر بنا دینا چوتہ ہے جو کلاس میں پالیسی میپ ہے اور لاسٹ میں ان کو اپلائی کرنا ہے زون فیر پہ جو ہم بنا چکے ہیں یہ میرے ٹپالوجی ہے اس راوٹر کا نام میں نے چینج کر دی لین بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے لین نام دیا ہے اس کو میں نے وین نام دیا ہے سرپ شو کرنے کے لیے درواز کچھ بھی نام ہو سکتے ہیں اور یہ میرے راوٹر ون ہے جس کا نام زون بیس فاروال زون بیس فاروال کر رہا دیتا ہو یہ سٹارٹ ہے تو اس وجہ سے پھر اس کا نام چینج نہیں کر رہے تو یہ زون بیس فاروال ہو گیا اس کا میں نے سرپ یہ چینج کیا ہے زون بیس فاروال کا یہ یہ کنر یہ تو میں آپ کو دے دوں گا اور یہ جو ہے یہ آویلیبل ہے زون بیس فاروال کا جو سیمبل بیسکل ہوتا ہے اگر نٹ پچک کرو نا تو وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ میں نے ادھر سے اٹھا کی اس کو کر دیا ہے نہیں دو کلر جو جب راوٹر سے فاروال بنا دیتے ہو نا یا سویچ سے جس طرح تو اس کا یہ ہوتا ہے پھر راوٹر فاروال راوٹر سے ہم فاروال بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی راوٹر سے ہم فاروال بنا دی جا رہے ہیں یہ راوٹر ہی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی راوٹر اٹھا لو یہ میں نے اٹھایا ہے سیونٹی ٹو والا یہ والا یہ یہ راوٹر ہے بیسکلی لیکن میں نے اس کا اچھا یہ زون بیس فاروال ہم راوٹر پر اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ فاروال نہیں ہے جو کی اپلائیس دیفنیٹلی بنا ہے فاروال کے لئے ٹھیک ہے تو تین راوٹر ہے ون ٹو تری راوٹر ون کا نام میں نے چینج کر کے لین اس کو وین کر دیا اور اس کو زون بیس فاروال کیا ایک اور بھی لگا سکتی ہو اگر ایک اور زون بنانا ہے یہ میرا انسائٹ زون ہوگا یہ میرا آوٹسائٹ زون ہوگا اس زون میں جو رینج چلے انجی ٹو انسیکسٹی اٹ ون رنج ہے اور ادھر ون 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 رنج ہے پبلک رنج ہے کیونکہ باہر کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اگر میں ان تینوں کو آن کر کے آئی پیس دکھا سکو اس کی آئی پیس کی مصرف میں نے اپلائی کیا اب باقی کچھ بھی نہیں کیا ہے لین راوٹر میں اگر میں جا کے چیک کرا دوں شو آئی پی انٹرفیس بریف تو وہ نے جی ٹو انسیکسٹی اٹ ون ڈاٹ ٹو ہے اور شو آئی پی راوٹ کر دوں تو شاید ڈیفارڈ راوٹ ہو تو ڈیفارڈ راوٹ بنا ہے جو کہ ون 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 کے پاس جا رہا ہے اور ون ون کوئی بھی نہیں ہے یہ بندہ ہے ٹھیک ہے اور سیم تو سیم اگر ون کو اس سیٹ پی کر دوں جو ون والا راوٹر ہے اس کا ون 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 آئی پی ہوگا شو آئی پی انٹرفیس بریف شو آئی پی انٹرفیس بریف تو ادھر ون 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 ٹو ہے اور اس میں بھی ایک ڈیفارڈ راوٹ میں نے کنفیگر کیا ہے جو جا رہا ہے کہا بھی ون 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 پہ اور ون 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 کوئی بھی نہیں ہے اس زون بیس پاروال کی دو انٹرفیسز ہے شو آئی پی انٹرفیس بریف ایک 192.168.1 ہے جو کی لین سی کنیکٹڈ ہے اور یہ ون سی کنیکٹڈ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا چونکہ کنیکٹڈ ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے ادھر راوٹن پروٹوکول کنفیگر کرنی کے ٹھیک ہے فیلحل کیا ہوگا لین ون کو ون ون کو سب پنگ کر سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے اگر میں ادھر سے 1.1.1.2 کو پنگ کرو جو کی ون راوٹر ہے تو پنگ ہوگا نا کیونکہ اپس میں ان کا ہے تو یہ پنگ ہو رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر میں ٹیل نیٹ کرنا چاہو 1.1.1.2 کو تو کر سکتا ہوں 1.2.3 پاسورڈ ہے enable 1.2.3 اس کا ہے میں ون میں چلا گیا ٹھیک ہے کیونکہ کچھ رسٹریکشن نہیں ہوتے ہیں بائی ڈی فارڈ سیمٹ سیم اگر میں ون سے لین کو پنگ کرو ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا ہوگا ٹھیک ہے تو ہو رہا ہے اگر میں ٹیل نیٹ کرنا چاہو 1.2.1.1.1 لین راوٹر کی آئی پی ہے اگر میں ٹیل نیٹ کرنا چاہو تو ٹیل نیٹ بھی ہو رہا ہے 1.2.3 enable 1.2.3 تو میں اچھا ساری دوسرے میں چلا گیا 2 آئی پی ہے یہ 2 ہے تو 2 میں چلا گیا 1.2.3 اور میں لین میں چلا گیا ایٹ میس کی میں کر سکتا ہوں لین وین کو وین لین کو یہ سب کچھ آپس میں کرنا آج اب پنگ بھی کر لیتا ہوں پنگ 1.2 1.2 پنگ بھی ہوگا ایف ٹی پی بھی ہوگا ٹی ایف ٹی پی بھی ہوگا ایش ٹی ٹی پی بھی ہوگا اگر میں ٹیل نیٹ پورٹ چیک کرو یہ ہے ایٹی پورٹ تو اگر اس پہ آنے وہ بھی ہو رہا ہے اور اگر میں ایش ٹی ٹی پی ایس چیک کرو فور فور تری تو وہ بھی اوپن ہے means وین سے میں جا رہا ہوں ہر جگہ اور لین سی بھی میں ہر جگہ پہنچ رہا ہوں یہ اس لئے شو کرنا تھا ہم جب اپلائی کریں گے تو یہ سب کچھ بلاک ہو جائے گا فی الحل وین ایدھر بھی آ رہا ہے اور لین ایدھر بھی جا سکتا ہے 23 ہے اگر آپ کو ایز ای ویب پورٹ چیک کرنا ہو تو پھر ہم ایدھر لکھ دیتے ہیں ایدھر ایکسٹرا پورٹ لکھ دیتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ اس پہ کر سکتے ہو تو یہ سارے پورٹ آپ پورٹ نمبر دے سکتے ہو 65535 پورٹ ہے تو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ادھر ویب ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم یہ لکھ دیتے ہیں ایٹی ویب کے لئے ہے 443 HTTPS کے لئے ہے اس طرح جو بھی پورٹ آپ نے چیک کرنا ہو کیونکہ اس میں براؤزر نہیں ہے کہ میں اس کے ایپی ٹائپ کر سکو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں ادھر ایک سسٹم اٹھا کے تو اس وجہ سے ہم اس طرح چیک کر لیتے ہیں یہ اس کے لئے ہے یہ صرف چیکنگ کی میرا پیکٹ ادھر جا رہا ہے ایٹی کا اور 443 کا جا رہا ہے تل نیٹ کا جا رہا ہے SSH کا جا رہا ہے تو SSH بھی ہے اگر SSH چیک کرنا SSH ڈیش ایل اور وین کی ایپی کیا ہے ایڈمن ہے اور اس طرح اس کی ایپی لیکے SSH بھی نیبل ہے اس پہ میں نے سب کچھ انیبل کیا وین راوٹر پہ لین پہ چیکنگ کرنے کے لئے ہے پورے پروٹوکول چل رہا ہے اس پہ سب کچھ جا رہا ہے پیکٹ ایٹی ٹی پی آن کیا ہے ایٹی ٹی پی ایس آن کیا ہے SSH آن کیا ہے ٹیل نیٹ آن کیا ہے چیک کرنے کے لئے اب آتے ہیں زون بیس فاروال کو زون بیس فاروال پہ میں آکے یہ ہماری سٹیپ سے اگر ہم یہ فالو کریں تو میں اس راوٹر کو فاروال بنا سکتا ہو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے زون بنانے ہے کنفگریشن پہ آکے کنفگ ٹی ٹھیک ہے یہ ہو گیا سب سے پہلے ہم نے زون بنانے ہے کمانڈ ہے زون سیکیورٹی اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ ورڈ کوئی بھی نام دو ٹھیک ہے تو میں اس کو نام دیتا ہوں ان کی جو انسائٹ زون کے لئے میں نے نام دیا ان آپ کے مرضی جو بھی دو انسائٹ دو ان دو پرائیویٹ دو پبلک دو آپ کی مرضی یہ ڈریسٹیکشن نہیں ہے تو میں نے ان نام دیا یہ بن گیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ڈسکرپشن ہے اگر ڈسکرپشن دینا چاہتے ہو کہ ڈسکرپشن انسائٹ زون لکھ دو ٹھیک ہے ایکزیٹ ہے اور نو نو میس اگر ختم کرنا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ادھر سے میں ایکزیٹ ہو گیا دوسرا زون بنانا ہے سیکیورٹی زون آؤٹ کے نام سے بنا دیا اگر آپ نے ادھر بھی ڈسکرپشن دینا ہے تو آؤٹسائیڈ زون نام دیا ادھر سے ایکزیٹ ہو گیا پہلا سٹیپ ہم نے کر دیا چیک کرنے کے لئے شو زون شو زون شو زون سیکیورٹی سیکیورٹی بھی ساتھ لگنا پڑتا یہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سیپ زون جو میں نے کہا تھا خود بن گیا سیسٹم ڈیپارڈ زون ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ان زون ہے جو کہ ان سائٹ زون اس کا ڈسکرپشن ہے اور ایک آؤٹسائیڈ زون ہے صرف ہم نے زون بنائے تب بھی سب کمیونکیشن ہوگا پینگ سارے کچھ ابھی بھی ہو رہے کیونکہ ہم نے صرف زون بنائے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا دوسرا ہے اسائن راوٹر انٹرفیسٹو زون ہم نے زون بنائے ہیں ابھی انٹرفیسز نہیں ڈالے ہیں تو جو یہ انٹرفیسز ہے فاس اتنیٹ زیرو سلیج زیرو یہ کون سے زون میں جائے گا انسائٹ زون میں اور زیرو سلیج ون کون سے زون میں جائے گا آؤٹسائیڈ زون میں تو آتے ہیں راوٹر میں انٹرفیس فاس اتنیٹ زیرو سلیج زیرو میں نے کہا زون سیکیورٹی میمبر زون سیکیورٹی ہاں ٹھیک ہے زون سیکیورٹی ٹھیک ہے آپ کون سے والی میں ہو ان میں ٹھیک ہے اور ادھر سے ایکزٹ ہو کے دوبارہ جو زیرو سلیج ون انٹرفیس ہے اس پہ آکے میں نے کیا لکھ دیا زی کی زون سیکیورٹی آؤٹ اور ادھر سے ایکزٹ ہو کے ایکزٹ ہو کے شو زون سیکیورٹی اب چینج ہو گیا یہ کہہ رہے کہ زون این میں جو کہ انسائٹ زون ہے اس کا ممبر کون ہے فاس اتنیٹ زیرو سلیج زیرو یہ انٹرفیسز ہے اور زون آؤٹ اس کا جو ممبر ہے وہ یہ ہے اب مسئلہ ہو سکتا ہے جاکی اس کو نو کر دو ہٹا دو میز اگر آپ نے اس کو کسی دوسرے زون میں ڈالنا ہے تو پھر زون کا نام لکھ دو اگر یہ اس کو بالکل ہٹانا ہے تو نو لکھ دو نو سیکیورٹی نو زون سیکیورٹی تو وہ اس سے ہٹ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں نے انٹرفیسز کی نیچ لکھا ہے کہ اب اس زون میں چلے جاؤ جس طرح سب سے پہلے ہم وی لین بناتے ہیں اور وی لین میں پھر انٹرفیسز ڈالتے ہیں تو میں نے انٹرفیسز ڈال دی اس زون میں ٹھیک ہے اب مسئلہ ہوگا اب اس سے پہلے لین پنگ کر رہا تھا ون ون ٹو کو اب نہیں ہوگا کیونکہ یہ الگ زون ہے اور یہ الگ زون ہے دوسرے بات یہ گرین راوٹر جو ہے یہ ایک اولک زون میں ہے اور ریڈ راوٹر کسی اور زون میں ہے نہیں وہ فائر وال میں ہوتا ہے اب نہیں ہوگا کیونکہ ادھر وہ پولیسیز نہیں ہے یہ زون بیس فائر وال ہے لیکن ہم نے اب پولیسی ڈپارڈ کرنے تب یہ کرے گا بارڈی فائرڈ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا بلاک ہوگا اہاں تو پھر تو ہوگا اب اگر میں ادھر سے پنگ کروں اس کو تو یہ بھی اس سیٹ سے اور اس سیٹ سے اس سے پہلے سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ اب یہ الگ زون ہے ہاں اگر انسیٹ زون میں اس انٹرفیس کو بھی انسیٹ زون میں ڈال دے تو آپس میں کمیونکیشن سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ اب ڈیفرنٹ زون میں ہیں اور ڈیفرنٹ زون کے لئے ہمیں کیا چاہیے پولیسیز چاہیے لیکن پولیسیز بنانے سے پہلے ہم زون فائر بنا دیتے ہیں جو کہ زون پہر بعد میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اب دوبارہ زون فائر پہ آئیں گے تو زون پیر کیا ہوتا ہے پولیسی بنانے کے لئے کہ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں زون پیر سیکیورٹی اس کے بعد ہم اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں تو میں نے کہا n to out نام دیا کہ یہ ایک پولیسی میں ایک زون پیر بنا رہا ہو جو کیر ٹرپک جائے گا n سے کس کو out اچھا یہ نام کچھ بھی دے سکتے ہو a b c بھی دو لیکن صرف understanding کی لائیز یہ ہو تو اس نے کہا ٹیک ہے مجھے source بتاؤ source کون ہوگا اب source ہم نے دو ہی زون بنائے ہیں n ہے اور out ہے self بھی ہے لیکن اس کو ہم اب بھی فیلال یوز نہیں کرے تو میں نے کہا n ہے اس نے کہا destination کون ہوگا تو میں نے کہا out ہوگا اس کو zone pair کہتے ہیں out یہ دو zone تھے لیکن اس میں کیا ہو گیا جب میں نے یہ بتا دیا ٹھیک ہے تو ادھر یہ zone pair میں چلا گیا ادھر بہت سی چیز ہے description again وہ description ہے تو میں نے کہا traffic from inside to outside ایک طرفہ traffic کے لئے ہے میں نے کہا یہ اس کی description کچھ بھی دے سکتے ہو exit تو جب ادھر سے exit ہونا ہے no جس طرح آپ نے کہا تو اگر ختم کرنے تو no لکھ دو لیکن مسئلہ یہ ہے service policies apply کرنا ہے میں نے کہا last میں services policies apply کرنے پڑتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے ہم نے service policy اپنانی کے لئے کچھ اور کرنا پڑتا ہے جو کہ service policies میں نے ابھی clear نہیں کیا یہ ہے service policies یہ چیزیں تھی zone ہم نے بنا دے zone pair یہ جو ابھی بنا دیا zone میں member میں نے ڈال دیا interfaces کو اب یہ آتا ہے ہم نے policies بنانے سب سے پہلے class map define کرنا ہے class map میں پھر policy map آج کلاس map کو پھر policy map میں ڈال دیں گے policies map میں ہم action لیں گے اس پہ کہ اس packet کو allow کرو drop کر دو یا inspect کر دو اور بعد میں ہم پھر اس service policy apply کریں گے کہا پھر اس zone کے اندر اس zone pair کے اندر کیونکہ ابھی میں نے بنانی ہے تو میں ادھر سے کیا ہو جاؤں گا exit ہو جاؤں گا اب آتے ہیں class map class map کیا ہوتا ہے type میں نے چوز کیا class map کا type تو اس میں access list اگر بنانا چاہتے ہو بہت سی چیزیں کر سکتے ہو لیکن جو میں کرنا چاہتا ہو ہے inspect والا تو میں نے کہا میں inspect والا کرنا چاہتا تو اس نے کہا inspect میں تو بہت سی چیزیں ہیں تو میں نے کہا ان ساری چیزوں سے نہیں میں ایک آسان پالیسی بنا دیتا ہو match all کا یا match any کا ٹھیک ہے لیکن میں نے match all یا match any والا یہ لیتا ہو match any میں نے کہا match any میں logic r use ہوتا ہے r means کہ نیچے پالیسیز میں کچھ ایک بھی true ہو تو true کر دو لیکن اگر میں match all کر دو تو match all میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے جو policy اگر سب true نہیں ہے تو true نہیں ہوگا یہ end اور r جو ہم use کرتے تھے نا mathematics میں بھی تو میں نے اس لیے match any کیا کیونکہ ایک بھی protocol ہو تو چل جائے گا اس کے بعد ہی پوچھ رہا ہے کہ class map کا کوئی نام دو class map میں نے ایک command ہے پھر type میں نے inspect choose کر دیا پھر میں نے کہا match any کچھ بھی ہو لیکن اس نے کہا تو میں نے کہا c map میرے class کا نام ہوگا میں نے c اسی اٹھا ہے اور map اٹھا تھا کیا آسانی ہو کچھ بھی نام دے سکتے ہو یہ match چلا گیا c map کے اندر c map کے اندر description ہے اگر description دینا چاہتے ہو c map class map for into to out کچھ بھی لکھ دو دوسرا exit ادھر سے exit ہونا no no اور اگر اس policy کا نام rename کرنا ہے تو rename لیکن ہم کیا چوز کریں گے match اب match میں access group بھی ڈال سکتے ہو اگر access list بنایا ہے class map بھی ڈال سکتے ہو ایک اور class map بھی inherit کر سکتے ہو user group بھی ڈال سکتے ہو لیکن ہم کیا کرنے والے ہیں protocol یہ ہے بہت سے protocol تو میں نے کون سا protocol اٹھانا ہے میں نے اس پہ http آن کیا تھا https آن کیا تھا ssh آن کیا تھا اور telnet آن کیا تھا ٹھیک ہے کون کون سے protocol ہے فیلال چونکہ میں نے یہ آن کیا تو میں کیا کر لیتا ہوں ایک telnet ٹھیک ہے دوسرا protocol http اور دوسرا https اگر ایسے سے چاند کرنا ہے میں نے یہ تین چیک کرنے صرف چیک کرنے کیس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب ادھر سے میں exit ہو گیا یہ ہم نے صرف کہے کہ یہ protocol match کرنے ہے class map میں صرف میں نے define کیا action لینا کسی اور کا کام ہے اب جاتے action لینے کے لیے تو class map class map ہم نے بنایا اب ہمیں چاہیے policy map action یہ policy map والے لیتے ہیں تو اب میں گیا policy map policy میں اپنی بھی کہا کہ type کرنا ہے کہ نہیں direct کچھ گئے میں نے کہا نہیں type کرنا ہے type میں کیا ہے تو میں نے کہا inspect والا ہم نے choose کرنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے وہ choose کرنا ہے تو کوئی نام دو policy map کا تو میں نے کہا p map نام ہوگا p map رکھ دیتا ہو کچھ بھی نام رکھ سکتے ہو enter کر دیا enter کر دیا تو اس نے کہا اچھا class ہے use کرنا ہے description دینا ہے description اگر دینا ہے تو policy map for end to out traffic دینا ہے تو دو نہیں دینا exit exit ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن ادھر کیا دیا ہے class اور class map اب نے ابھی بنایا تھا تو اس نے میں نے کہا class class میں اس نے کہا کہ type کیا ہے یا class map کا نام بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا inspect ٹھیک ہے اور class map کا نام کیا تھا c map تھا وہ میں نے ادھر ڈال دیا ٹھیک ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ کر دیا ہاں نہیں آپ کو کر سکتے داریگوی کا سکتے ہوشو نہیں ہے لیکن ہم inspect والے اس لئے کر رہے تھا کہ میں آپ کو اس firewall کی real خوبی بتا دوں کہ inspect کا میز میں ہے کہ ادھر سے جب packet جا رہا ہے تو اس کو return بھی allowed کر دو ٹھیک ہے لیکن اب جب میں class map تو یہ ایک اور چیز میں چلا گیا اس سے پہلے p map تھا اب class کی insert تو اگر میں ادھر چیک کر دوں تو drop ہے inspect ہے اور pass ہے تو اگر pass تو packet ہو جائے لیکن واپس نہیں آئے گا تو میں کیا کر لیتا ہوں inspect کر لیتا ہوں یہ ہو گیا یہ enter کر دیا یہ یہاں تک enough ہے ہمارا کام ادھر ہو گیا میں آور اچھا اس میں police بھی لگا سکتے ہوں police means کہ اس سے اتنا traffic اگر allowed کرو اگر اس سے زیادہ traffic جا رہا ہے تو drop کر دو ٹھیک ہے وہ بھی possible ہے میں اگر چائم مل گیا تو show کر لیتا ہوں لیکن یہ تین main چیزیں تھے drop تھا inspect تھا اور pass تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا نہیں یہ inspect ہے لیکن وہ اس policy کو اس طرح اگر لانا ہے تو اس طرح ہم کرتے ادھر وائز آپ direct بھی کر سکتے ہو ہاں بلکل نہیں وہ تو اس کے ساتھ آتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو direct بھی کر سکتے ہو میں ان چیزی در ہے decision لینا یہ اس نے inspect کر دیا ٹھیک ہے اب یہ inspect کون سے چیزیں پہ ہوگا class map میں اور class map میں ہمارے protocol کون سے ہے http اور telnet اور ان پر صرف ہوگا ٹھیک ہے ان میں سے کچھ بھی ہو یہ match any میں نے اس لئے جوس کیا تھا یہ تھا وہ match any والا کدھر تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ہو اگر میں end کر دوں تو تینوں packet match نہ ہو تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ادھر سے میں exit ہو گیا ادھر سے بھی exit ہو گیا یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ zone fair پہ apply کرنا ہے وہ جو ہم نے بنایا تھا zone fair وہ zone fair ادھر تھا اصل میں وہ بعد میں ہم بناتے لیکن آپ کو show کرنے کے لئے ہم پہلے اس نے ہم نے بنایا یہ تھا zone fair security end to out source end or destination out ایک policy میں نے بنائی صرف ایک طرفہ اگر آپ نے return traffic کے لئے کوئی اور policy بناتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ادھر پھر آپ نے لکھنا ہوگا source out اور destination کیا لکھنا ہوگا end لکھنا ہوگا اب ادھر میں آ گیا جو کہ last چیز تھا service policy service policy میں جب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے type اور type میں inspect آگے یہ مجھ سے پورے کی policy map کا نام بتا ہوا میں نے ابھی policy map بنایا تھا policy p map ٹھیک ہے اب ہمارا کام successful ہو گیا یہ اتنے steps تھے اس کے اگر اب میں کرو show zone security تو یہ zone end zone out اور excel zone ہے اگر میں check کر دوں zone security zone pair check کر دوں zone pair security ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک zone pair کسی نے بنایا ہے end to out کے نام سے اور اس کا description ہے traffic from inside to outside source zone ہے end اور destination zone کیا ہے out ہے اور اس پہ کسی نے ایک service policy p map اپلائی کی ہے تو p map میں کیا ہے show policy map policy map p map نام دو اچھا ڈیٹیل چٹ کرنے کے یہ ایک اور بھی ہے کیا تھا type inspect اور اس کے بعد نام p map یہ کہہ رہا ہے کہ اس policy میں یہ لکھا ہے کہ یہ class c map کو use کرے گا اور inspect کرے گا ٹھیک ہے اور باقی سارے by default کیا ہوں گے drop ہوں گے لیکن جو چیزیں c map میں ہیں وہ inspect ہوں گے اب c map میں کیا ہے show class map class map direct بھی show کرے گا یہ ہے class match میں ہے match any ٹھیک ہے match any کے ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو جو اس کی ڈیٹیل میں تھے ٹھیک ہے جو ہم نے http اور یہ ڈالا تھا یہ ہو گیا اب آکی چیک کر لیتے ہیں یہ اس side تو سنی ہوگا یہ تو definitely نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ایک side policy بنائی ہے اور اس ایک side policy میں یہ ہے کہ یہ ہم نے ping allowed نہیں کیا تھا نہیں کیا تو تو یہ نہیں ہوگا لین سے when ping نہیں ہوگا اس ایم پی دینا پڑا تھا میں میں بھول کیا میں نے یہ شو کرنا ہی نہیں ہاؤں تین پروٹوکول ہم نہیں لاؤ گے ٹیل نیٹ تو آن کیا تھا نا تو ٹیل نیٹ کر لیتے ہیں lane shipping نہیں ہو رہا ہے وین لیکن اگر میں ٹیل نیٹ کرنا چاہو وین راوٹر کو جو کہ یہ ریٹ کلر کا راوٹر ہے ٹھیک ہے تو ٹیل نیٹ ہوگا ٹیل نیٹ کر سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے تو یہ تو وہی ٹرپک ہے اس در سے آ رہا ہے تو یہ کس طرح ہے کیوں کہ یہ ادھر ان کو انسپیکٹ کر رہا ہیں اور انسپیکٹ کرنے کے لئے شو پولیسی میں i think so session ہے کہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے اس کے لئے لمبا سا کمانڈ ہے شو پولیسی میں انسپیکٹ نا انٹر فیس میں نے لیا شو پولیسی میں زون زون پہ سیکیورٹی سورس این ڈیسٹینیشن آؤٹ یہ تو ہم نے وہ پولیسی ایک ہے جس سے ہمیں وہ شو ہوتا ہے اگر میں نے ادھر لکھا ہو کمانڈ میرے ذہن سے نکل گیا جس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ انسائیڈ یہ ہے بہت بڑا لمبا ہے اب یہ کو نیاد کرے گا تو میں اس کو کپی کر کے اس کو ادھر پیس کر لیتا ہو یہ ہے یہ اب یہ ٹینلیٹ جب جا رہا ہے تو اگر میں اس کو کلیر کر کے دوبارہ دکھا سکو یہ ہے کمانڈ ہمارے پاس ہے شو پولیسی میم کی مجھے پولیسی میم کر دو انسپیکٹ زون پیر کے بارے میں تو اس نکاب کا زون پیر جو ہے وہ انٹو آؤٹ ہے زون پیر انٹو آؤٹ ہے اس پی جو سرویس پولیسی ہے وہ پی میپ اپنے بنائے ہیں پھر اس میں کلاس میپ ہے جس میں میچ اینی ہے اس میچ اینی میں کیا ہے تیل نیٹ ہے ایچ ٹی ٹی پی ہے اور ایچ ٹی ٹی پی ایس ہے تیل نیٹ کا ابھی فی الحال ایک ہی پیکٹ گیا ہے 24 بائٹ کا 30 سیکنڈ ہو گئے اور ابھی تک ایچ ٹی پی ایٹ اور ایچ ٹی پی ایس کا نہیں ہے وہ ابھی میں چیک کر رہا دیتا ہوں 30 سیکنڈ تک ہو گئے ہیں اب یہ ہے انسپیکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ٹی سی پی سیشن اسٹیبلش ہو گیا ہے تیل نیٹ کیلئے کدر ہے اگر میں سیشن اس میں شو ہو رہا ہے کہ نہیں ادھر ایک سیشن بھی ہوتا ہے لاسٹ میں تو یہ کلاس میں ہوتا ہے دی نائی کیلئے ٹیک ہے تو ڈیفارڈ ہے ٹیکن ادھر ایک سیشن دیا ہوتا ہے ٹی سی پی پیکٹ یہ ہے کارنٹ سیشن کاؤنٹ تو یہ ہے لاسٹ سیشن کریٹڈ یہ ون منٹ اس کا ہو گیا بلکہ ایس ٹی ٹی پی کا بھی سینڈ کر لیتے ہیں تو میں اندر سے تو یہ وہ جس طرح کنیکشن ٹیبل رکھتے تھے کل تو یہ بھی ادھر سیشن رکھتے ہیں اب اگر میں ٹی نیٹ ایٹی پورٹ کر دوں ٹیک ہے تو یہ اس کا ریکارڈ ادھر رکھ دے گا اب اس سے پہلے مجھے ہیشن ٹی ٹی پی کا پیکٹ نہیں شو کر رہے تھے اب کیا شو کر رہے ہیں ون پیکٹ اب ہیشن ٹی ٹی پی ایس کا نہیں ہے تو ہیسن ٹی ٹی پی ایس کا بھی چک کر لیتے ہیں اگر میں اس کو ایژزیٹ کر کے ادھر فور فور تری کر دوں اب یہ لاسٹ والے میں زیرو شو کر رہے ہیں اب ادھر بھی ایک پیکٹ ہوگا فور فور تری ایش ٹی ٹی پی ایس ٹیک ہے تو HTTPS کا بھی اپ شو کر رہا ہے یہ ہے اس سے پہلے جب ہم نے کیا تو HTTPS کا کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے اس نے کہا کہ کلاس میں اپ میں اب اتنے پیکٹ جا رہا ہے ٹیلنیٹ کا بھی ہم نے سینڈ کر دیا کہ انہیں ہم نے یہ تین پروٹوکول آن کیا ہے ICMP میں آن نہیں کیا ہے تو یہ اس کا سیشن رکھتے ہیں سیم وہی کام کر رہا ہے جو کہ ایک سٹیٹ فوڈ فائلوار کر رہا تھا اس کا کام یہ تھا کہ اگر ادھر سے ٹرپک جا رہا ہے تو اس کو ریٹن بھی آنا ہوگا اور ہم اس کا کنیکشن ٹیبل رکھ دیتے ہیں اگر یہ واپس آئے گا تو ہم اس کو ٹرپک الاؤڈ کر لیتے ہیں تو زون فائر وال بھی وہی کانسپٹ ہے لیکن اس جیسے ایڈوانس ورجن نہیں ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے آپ کے لئے بہتر تو ہے پیکٹ فلٹر سے تو بہتر ہے تو راوٹر کو اس اپ پیکٹ فلٹر فائر وال بھی کنفیگر کر سکتے ہو ایسیل سے اور اس ای زون بیس فائر وال بھی کنفیگر کر سکتے ہو جو کہ مور ایڈوانس ہے اور بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں اور کیا چیزیں تھی یہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں اچھا سلپ زون تھا مسئلہ کیا ہے میں وین سے لین میں نہیں جا سکتا یہ ہے نا لین سے وین میں پنگ کے لئے نہیں جا سکتا باقے چیزوں کے لئے نہیں جا سکتا کونسی تین چیزوں کے لئے جا سکتا ہے ایشٹی ٹی پی ایشٹی ٹی پی ایس ایدروائز مجھے کیا ہوئے نا پالیسی بنانے ہوگی اگر وین کو لین کے ٹیل نیٹ پر الاوٹ کرنا ہے ٹیل نیٹ بینے ہوگا آپ کووکیپنگ نہیں ٹیل نیٹ ہوگا تو ٹیل نیٹ بینے ہوگا کیونکہ مجھے دوبارہ جانا ہوگا اور اس کے لئے ایک زون پیر بنانے ہوگا اور زون پیر میں پالیسی بنانی ہوگی اس میں ٹیل نیٹ الاؤٹ کرنا ہوگا اور پھر جا کے ہوگا وین کا اس طرح ہے نا ہر چیز کے لئے پالیسیز بنانی پڑتے ہیں لیکن یہ چک کر لیتے ہیں کہ چلو وین تو ون ڈاٹ ٹو کو نہیں کر سکتا نا ٹیل نیٹ کر سکتے ہیں نا آیا یہ زون بیس فائر وار کو خود کر سکتا ہے کی نہیں اس کا ون آئی پی ہے نا تو وہ کر سکتا ہے ون ٹو تری اینیبل میں زون بیس فائر وار میں چلا گیا کیونکہ سیلپ زون پہ پالیسیز نہیں ہے کانسپ میں سمجھا دیتا ہو یہ ادھر نہیں آسکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس یہاں تک جا سکتا ہے کیونکہ جب ہم زون بناتے ہیں تو اس کا ایک سیلپ زون بھی بن جاتا ہے یہ میں نے الاؤڈ کیا تو یہ ادھر آسکتا ہے کن کن چیزوں کے لئے ٹیل نیٹ کے لئے ٹیل نیٹ کے لئے ایش ٹی ٹی پی اور ایش ٹی پی ایس کے لئے باقی چیزوں کے لئے یہ بھی نہیں آسکتا جب تک پالیسیز نہ بناو لیکن یہ دونوں جا سکتے ہیں زون بیس فاروال میں کیونکہ ادھر سیلپ زون بنا ہے اور وہ بائی ڈی فارڈ سب کو الاؤڈ کرتا ہے تو اگر آپ نے ووڈ ڈینائی کرنا ہے تو اس کے لئے بھی اب بنا سکتے ہو پالیسیز پالیسی میپ ٹائپ انسپیکٹ کر دو اور پی میپ سیلپ کے نام سے ایک پالیسی بنا دو اور کچھ بھی نہیں ڈال دے تو آٹومیٹیکلی ڈرپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو زون بیس زون فیر بنا دو کہ جب بھی کوئی آؤٹ سے اس میں آ رہا ہے کیونکہ آؤٹ والا تو لین میں نہیں جا سکتا ہے لیکن ہمارے مین راؤٹر میں جا سکتا ہے تو اگر آپ نے ڈینائی کرنا ہے تو ادھر یہ ڈال دو اس سے کیا ہوگا یہ ہم نے پالیسیز بنا دی یہ وین راؤٹر آگیا ہے نا ادھر میں ادھر سے نکل رہا ہو وین ہمارے سیلپ زون میں آ رہا ہے اگر میں زون پیر دکھا زون سیکیورٹی دکھا دو تو سیلپ زون ہے سیلپ زون میں کچھ بھی نہیں ہے اس پر کوئی پالیسی ہے تو ہر کوئی میرے راؤٹر میں آ سکتا ہے وین لین میں نہیں جا سکتا اور فائر وال میں آ سکتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی وہ اس لئے آ سکتا ہے کہ اس کا ایک سیلپ زون ہے جو کہ بارڈی فارڈ کے سب کو الاؤٹ کرتا ہے تو ہم پالیسی بنائیں گے میں ادھر سے کپی کر لیتا ہوں ویکلی ہو جائے یہ پالیسیز جس طرح ہم نے اس کے لئے پالیسی بنائی تھی پالیسی میں ہم ٹائپ انسپیکٹ اور ایک نام دیا پی میپ سیلپ کے نام سے بنا دیا اور ادھر سے کچھ بھی نہیں ڈال دو اگر کچھ میں نہیں ڈال دو تو اٹ میس کے ڈراب کر دو سب چیزوں کو اور اس کو میں ایک زون پیر بنا دیتا ہوں یہ سمجھا دیتا ہوں زون پیر سیکیورٹی آؤٹ ٹو سیلپ کہ جب اس راؤٹر میں آلے سیلپ نام دیا کچھ بھی نام دے سکتے ہو سورس کیا ہوگا آؤٹ اور جائے گا کہا پہ سیلپ کیونکہ تین زون بنے تھے ٹھیک ہے سورس زون نیم آؤٹ نہ چاہا آؤٹ نہیں ہے ہمارے کیس میں ہم نے سمال آؤٹ رکھا تھا یہ تھا نا یہ ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے سروس پولیسیز جو ابھی میں نے اپلائی کیا وہ ادھر اپلائی کرنا ہے اسی نام سے یہ میں کس لے کروں میں سمجھا رہا ہوں پولیسی میپ اور یہ اپلائی کر دیا یہ میں نے اس لے کیا کہ لین میں تو ہمارے اندر نہیں آسکتا تھا لیکن ادھر جا سکتا تھا تو ڈیمیج تو پھر بھی ہمیں ہو سکتا ہے تو میں نے کہا وین کو روک دیتا ہو تو میں نے ایک اور پولیسی بنا دیا اور پولیسی میں لکھ دیا کہ وین ٹو سیلپ زون کیا کر دیا ڈینائی کر دیا سب کچھ تو اس سے توڑی دیر پہلے میں وین کی ترو ٹیلنیٹ کر رہا تھا اور میں زون بیس فاروال میں گیا تھا اب نہیں ہوگا رائیپنگ نہیں ہوگا ٹیلنیٹ نہیں ہوگا اسے سیچ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ایک سیلپ پولیسی بھی بنا دی تاکہ میں اپنے آپ کو بھی روک سکو ٹھیک ہے گر میں نہیں آسکتا لیکن ہمارے دور تک آسکتا ہے تو میں نے کہا یہ دور بھی ان پر بند کر لیتا ہو تو یہ اب دور تک بھی نہیں آسکتا اگر دور تک آگیا تو کل اندر بھی آسکتا ہے تو ہم نے کہا تو اس کو روک دیتا ہو ٹھیک ہے تو اس کو سیلپ زون کہتے ہیں سیلپ زون آٹومیٹکلی بن جاتا ہے اور سیلپ زون میز کہ اس راوٹر میں جو اس کا اپنے آپ سے اگر کسی کو اس سے کمیونکیشن کرنا ہو ٹیلنیٹ کرنا ہو اسے سیچ کرنا ہو پنگ کرنا ہو تو آیا اس کے لئے کیا پالیسیز ہے جو پالیسیز ہم نے بنائے وہ لین سے وین اور وین سے لین کے لئے بنائے درمیان میں ہم میں چیز کو بول گئے تو میں چیز کیا ہے سیلپ زون ہے کلیر ہے اور پھر ہم نے ٹرپک کو چیک کیا تو انسپیکٹ ہو رہا تھا اگر میں جا کے انسپیکٹ کے جگہ پاس رکھ دوں تو ٹرپک تو جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا اگر ہم اس میں جا کے جو ہم نے انسپیکٹ لکھا تھا ٹھیک ہے جو کہ یہ نہیں تھا یہ بھی نہیں تھا یہ نہیں تھا زون بیس اس پہ ہم نے اپلائی کیا تھا کلاس میپ یہ تو کلاس میپ ہیں پولیسی میپ یہ تھا نا پولیسی میپ میں اور پولیسی میپ میں پھر ہم گئے تھے کلاس ساری کلاس ٹائپ انسپیکٹ اور اس کے بعد ہم نے سی میپ میں گئے تھے یہ تھا نا اور یہاں ہم نے کیا کیا تھا انسپیکٹ لکھا تھا یہ تھا اگر میں اس کو نو کر کے ادھر سرپ کیا لکھ دوں پاس تو باقی تو وہی سارے چیزیں اب اس سے کیا ہوگا لین سے میرا ٹیل نیٹ جو اس سے وین میں ہو رہا تھا اس سے پہلے یہ نہیں ہو رہا ہے یہ تو پاس ہے پاس تو ہو سکتا ہے نا تو اس کی میں دکھا رہتا ہو ٹیل نیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے ایشو کیا ہے اس کا پیکٹ جا رہا ہے لیکن ریٹن ایلاوڈ نہیں ہے اگر آپ نے ریال میں چل کرنا ہے تو میں ادھر یہ کر لیتا ہوں ڈی بگ آئی پی پیکٹ ٹھیک ہے اب ٹرائی کر لیتا ہو یہ یہاں تک پہنچ رہا ہے ادھر آنا چاہیے ہے کہ ایک سورس ہے ون 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 سوری ڈسٹینیشن ون اینٹی ٹون سیکسٹی ایٹ ون ناٹ ون آ رہا ہے میرے پاس لیکن میں اس کا پیکٹ کا آنسر نہیں دے سکتا مجھے کوئی روک رہا ہے تو اس کا تو آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اگر میں ٹل نیٹ کر دوں تو ٹل نیٹ بھی آئے گا سوری ایٹی پورٹ یہ یہ پہنچ رہا ہے یہ آ گیا کیونکہ پاس میں کیا ہوتا ہے اس کا پیکٹ ادھر سے گزر جاتا ہے لیکن جب یہ ادھر آ جاتا ہے تو یہ اس کو ڈینائی کر لیتا ہے تو اس وجہ سے لین کا ٹرپک وین میں جا رہا ہے لیکن وہاں پس نہیں آ سکتا وہاں پس آنے کے لئے ہم نے انسپیکٹ ٹائم کرنا ہے اور لاس والا ڈراپ ہے ڈراپ تو ہمیں پتہ ہے یہ ڈاریک جائے گا تو ڈراپ کر دے گا وہ تو بات یہ ختم ہو گئی سٹوری یہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ جا رہا ہے کہ میرے پاس یہ بندہ ہے ون اینٹی ٹو یہ ڈسٹینیشن ان کو آپ اپس انسر دے رہا ہے یہ سورس تھا لیکن جب پیکٹ جاتا ہے تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو یہ تھا زون بیس فاروال اب آتے ہیں کہ اس کو میں سٹاپ کر لیتا ہوں اور ایک اور ٹپولوجی میں اوپن کر لیتا ہوں جو کہ نیکس ٹاپک ہمارا ہے ایسی ایلز بنانے اچھا منیجمنٹ یہ ہم نے آلڈی کیا ہے کہ فاروال پہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں ٹیل نیٹ ایس ایس ایج یہ ہم آلڈی کر چکے ہیں ایس ایس ایج کس طرح نہیں کنفیگر کرتے ہیں ایس ایٹی ٹی پی ایس کس طرح کنفیگر کرتے ہیں آنا ہے اس ٹپولوجی کے پاس تو اس کے لیے سیکیور ایکسس پالیسی یہ میں نے اوپن کرنا ہے تو اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا سیکیور منیجمنٹ شاید یہ ہے کہ نہیں یہ ٹپولوجی اوپن کر کے میں آتا ہوں یہ اس ٹپیٹ اپولوجی آدھ نہیں ہے کیوں کون سے تھی نہیں تو سیکیورٹی ایس ایج شاید یہ ہو یہی صحیح ہے چلو کام چل جائے گا اس سے ٹھیک ہے اب آتے ہیں سیکیورٹی ایکسس پالیسی سیکیورٹی ایکسس پالیسی کیا ہے بیسیکلی کہ ہم اسے فاروال میں پولیسیس کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے میز ایس ایلز کس طرح اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے راوٹر میں اور سوچ میں ہم ایس ایلز پڑ چکے ہیں راوٹنگ اینڈ سوچنگ میں اور سی سی این پی میں بھی آگین بھی ہے ادھر تو ہمیں آلیڈی کلیر ہے کہ ایس ای ایس جو ہوتے ہیں مین لی تو ہوتے ہیں سٹینڈڈ ایکسس لیس ایکسٹینڈ ایکسس لیس اور نیم ایکسس لیس اس طرح اور بھی ہے ٹائم ایکسس لیس باقی اور بھی ہے موسٹی بہت زیادہ ہے لیکن مین کانسپٹ ہم نہیں یہ پڑے تھے ہم سٹینڈ ایکسس لیس میں ایک راوٹر میں کیا کرتے تھے سٹینڈ ایکسس لیس بنانے کے لئے ہم راوٹر میں صرف سورس ہمیں چاہیے سٹینڈ ایکسس لیس میں ایکسٹینڈ ایکسس لیس میں ہمیں سورس، دسٹینیشن، پورٹ نمبر یہ سارے چیزیں چاہیے تھے میں ادھر دکھا رہے تھا ہوں اس طرح کرتے ہیں ایکسس لیس تو 1 سے 199 تک یہ سٹینڈ ایکسس لیس ہے 100 سے 199 تک ایکسٹینڈ ایکسس لیس ہے اگر سٹینڈ بنانا ہے تو میں نے 1 دینا تھا اور اگر اگر دینائی کرنے تو دینائی لکھ دیتا تھا اور اگر پرمیٹ کرنے تو پرمیٹ لیکن صرف سورس کی بنیاد پہ اور پھر ہم لکھ دیتے تھے IP ایکسس گروپ IP ساری انٹرفیس کی نچیتا ہو سپوس فا ست انت ادھر IP ایکسس گروپ اور پھر وہ ایکسس لیس کا نام دیکھیں یا ان باؤن پہ یا اوڈ باؤن پہ اپلائی کرتے تھے دو ہی چیزیں تھیں یہ تامین تیم ایکسٹینڈ ایکسس لیس میں بھی ہم اس طرح ہی کرتے تھے اگر ایکسٹینڈ ایکسس لیس بنانا تو ایکسس لیس اور ہنڈرڈ سے ایباب کچھ دینا ہے ادھر اگر دینائی کرنا ہے تو دینائی کر دو ادھر بہت سی چیزیں ہم دے سکتے تھے اس میں یہ تھا سپوس کی کونسا پروٹوکول ہے ٹی سی پی ہاؤسٹ ہے نیٹورک ہے یہ ہے تو ہاؤسٹ لکھ دیتے تھے پھر اگر ہاؤسٹ ہے نیٹورک ہے کہاں تک بلاک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم پروٹوکول لکھ دیتے تھے بہت سی یہ چیزیں تھے جس میں گریٹر دین تھا لیس دین تھا ٹھیک ہے اور اگر پروٹوکول ہمیں پتا ہے تو داریک اس کا نمبر لکھ دیتے تھے یا نمبر یا کچھ بھی جس طرح ایٹی پورٹ بلاک کرنا یہ تھا نا اور اس کا بھی اپلائی کرنے کا وہی طریقہ تھا انٹرفیس کی نیچے جا کے ٹھیک ہے اور میکسیمم ہم پتا ہے کہ ایک انٹرفیس پہ دو ہی رولز اپلائی ہو سکتے ہیں ایک ان بانڈ کے لئے ایک آٹ بانڈ کے لئے ٹھیک ہے جو کہ بائی ڈیفارڈ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر میں ادھر چپ کر دوں شو شو آئی پی انٹرفیس پاسٹرنیٹ زیرو سلیج زیرو ٹھیک ہے تو ادھر ہوگا ان بانڈ اور آٹ بانڈ یہ کہہ رہے کہ ان بانڈ ایکسیس لیسیز ناٹ سیٹ آٹ بانڈ ایکسیس لیسیز ناٹ سیٹ کیونکہ ہم میکسیمم دو ہی ایک انٹرفیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ شارٹ کٹ میں میں نہیں بتایا ڈیٹیل میں آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ فائر وال میں ہم یہ کس طرح کنفیگر کرتے ہیں سیئلز تو سب سے پہلی اچھا ایک چیزہ اور جب ہم اس میں نیٹورک کیلئے کرتے تھے تو کیا کرتے تھے ایکسیس لیسٹ ون ڈینائی اگر میں نے ون نائٹی ٹو ون سیکسٹی ایٹ زیرو ڈاٹ زیرو پوری نیٹورک ہو تو اس کے ساتھ میں کیا لکھتا تھا پھر وائلڈ کارڈ وائلڈ کارڈ رکھتا تھا اور وائلڈ کارڈ کچھ بھی نہیں ہوتا سبڈیٹ ماس کا اپوزٹ ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے نا لیکن جب ہم ایسی ایلز اپلائی کرتے ہیں فائر وال میں تو سب سے پہلی اس میں سٹینڈڈ اور ایکسٹینڈڈ کا کوئی کانسٹیٹ نہیں ہوتا ایک چینج دوسرا اس میں ہم نیم ایکسیس لیسٹ کرتے ہیں اب نیم کو اب ہنڈرڈ بھی نام دے سکتے ہو ون نام بھی دے سکتے ہو دو چیزیں ہو گئی تیسرا یہ کہ ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کی علاوہ آپ گلوبلی بھی اپلائی کر سکتے ہو میں نے اس لئے وہ شوک کر دی صرف انٹرفیس پہ ہم ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ اپلائی کر سکتے ہیں ادھر آپ ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ اور گلوبلی گلوبلی میز کی سب انٹرفیس پہ اپلائی کر دو آؤٹومیٹکلی دو چینجز ہو گئی تیسرا چینج ہم نے کہا جب ہم نیٹورک ایڈوٹائز کرتے تھے تو ہم وائلڈ کارڈ لکھتے تھے اس کے ساتھ ادھر وائلڈ کارڈ کی جگہ کیا لکھیں گے سب نیٹماس یہ تین ڈیفرنس یاد رکھو باقی چیزیں کانسپٹ ہوا ہی ہیں اب جاتے ہیں اپنے ٹپولوجی کی طرف میرے ٹپولوجی میں یہ اسے فاروال جس کی انٹرفیس 254 یہ 254 انسائیڈ نیٹورک میرا 19268.1 ہے اور آؤٹسائیڈ نیٹورک میرا 19268.2 ہے راؤٹر 2 کی IP 1 ہے اور اس کے 254 ہے اس کے 254 ہے اور ایک راؤٹر ادھر ہے جس کی 1 ہے اور یہ میرا سسٹم ہے ٹین ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کر لیتا ہوں سب سے پہلی اس کو ٹوکلی چیک کر لیتے ہیں یہ راہ ایسے فائر وال ہے اگر میں اس کو چیک کرو اینیبل شو انٹرفیس آئی پی بریف کر دوں تو اس کو دو آئی پی ایز آسائن ہیں ون ٹو فیپٹی فور اور ٹو فیپٹی فور اور اگر میں شو نیم ایف کر دوں تو دو سیکیورٹی زون ہم نے بنائے ہیں انسائیڈ اور آؤٹ زین انسائیڈ کی سیکیورٹی ہائی ہے اور آؤٹ سیڈ کی سیکیورٹی زیرو ہے ٹھیک ہے یہ ان میں ہو گیا اگر شو راہ کر دوں تو صرف کنیکٹیڈ راہ ہے سی اور ایل ہے راہ ایٹر ون کو صرف آئی پی آسائن ہے دو شو آئی پی انٹرفیس بریف صرف ورن ایٹیڈو آسائن ہے اور دو شو آئی پی راہ کر دوں تو کچھ بھی ہے کچھ ہے شو آئی پی راہ تو ایک سٹیٹک راہ ہے دیٹی فارڈ راہ اور سیم ٹو سیم راہ ٹو میں بھی صرف میں نے یہی کام کیا ہے شو آئی پی انٹرفیس بریف اور شو آئی پی راہ میں صرف ایک ڈیفارڈ راہ ہے تاکہ یہ ایسے فاروال کو دے سکی ایچ ان ایوری تھی اور اس سیٹ سے وہ ان کو سب کچھ دے رہا ہے 1.254 اور ایدھر 2.254 یہی چیز اسٹرپ کی ہے جو کہ ہمیں پتہ ہیں ہم کر سکتے ہیں اب بی ڈیفارڈ کیا ہے آر ون سے آر ٹو پنگ کرنا چاہتا ہوں آر ون سے آر ٹو کو جو کہ آر ٹو کی آئی پی 192 168 2.1 ہے ٹھیک ہے تو بی ڈیفارڈ یہ پنگ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہائی سیکیورٹی لیول سے لو سیکیورٹی لیول میں میں جا رہا ہوں لیکن اگر میں آر ٹو سے پنگ 192 168 1.1 پنگ کرو تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ بی ڈیفارڈ کیا ہوتا ہے لو سیکیورٹی سے ہائی سیکیورٹی میں میں کچھ نہیں کر سکتا انٹل ان انلس پالیسیز نہ ہو تو آیا کیوں نہ ایکسیس لیس کو یوٹلائز کر کے اس کو الاؤڈ کرے تاکہ ہمیں ایکسیس لیس کا بھی پتہ چل جائے ٹھیک ہے تو میں کیا کر لیتا ہوں ایکسیس لیس بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے آتے ہے ایسے فاروال میں میں نے ایسے فاروال کے کنفیگریشن موڈ میں کیا اور ادھر کمار لکھ دیا ایکسیس لیس جس طرح ہم ادھر راوٹر میں بھی لکھتے تھے اس کے بعد ہم ادھر نمبر دیتے تھے اور دیتے تھے کہ اسٹینڈڈ ہے کہ اسٹینڈڈ ادھر آپ کو نظر آ رہے کچھ اس طرح نہیں لیکن میں یہ کر سکتا ہوں نام نمبر بھی دے سکتا ہوں نیم یہ ایسے نمبر نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا نیم ہوگا تو میں نے کہا وان ہانڈرڈ ٹھیک ہے اب یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو میں ادھر کر لیتا ہوں پرمیٹ پرمیٹ کے بعد ہی مجھے پوچھے کہ پرمیٹ کرنا کیا یہ تاؤزنڈ چیزیں ہے ٹھیک ہے تو فیلال میں آئی سی ایم پی کو پرمیٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے آئی سی ایم پی لگ دیا آئی سی ایم پی اب باقی وہی چیزیں ہیں کہ آپ نے کس چیز کیلئے کرنا ہے ہر کسی کو کرنا ہے ایک خاص ہوسٹ ہے تو میں نے کہا نہیں خاص ہوسٹ ہے تو اس نے کہا اس خاص ہوسٹ کی آئی پی کیا ہے 192.168.2.1 ٹھیک ہے اب یہ کی وجہ رکھ کہ کہا پی جانا ہے ہر کسی جگہ یا کیا تو میں نے کہا نہیں مجھے خاص بندہ ہے ادھر جانا ہے اس کو کلیر کر کے اب اس خاص بندے کے پاس جو اس نے جانا ہے وہ کون ہے یہ راوٹر 1 ہے تو اس لئے میں نے ہوسٹ دوبارہ لگ دیا 192.168.1.1 یہی ہے نا اور اچھا اس میں ریپلائی اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہے اگر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے سب الاؤڈ کرنا ہے یہ کمانڈ ہو گیا یہ میں نے کہا ایکسیس لیسٹ ہنڈر میں نے نام دیا میں نے کہا پرمیٹ کر دو صرف آئی سی ایم پیل ٹرافک کے لئے ایک بندہ ہے جو کہ سورس ہے 192.168.2.1 یہ راوٹر 2 یہ جائے گا ایک خاص بندے کے پاس اس میزی ہے ٹین کے پاس اب نہیں پنگ کر سکتا لیکن وان پنگ کرے گا یہ میں نے پالیسی اپلائی کر دی اب جب پیکٹ واپس ادھر ہیٹ کرے گا تو سب سے پہلی کنیکشن چک کرتا ہے کہ الڈی ریٹن ٹراپک تو نہیں ہے اگر ریٹن ٹراپک نہیں ہے تو یہ پھر پالیسی چک کرے گا انٹرفیس پہ کہ اس انٹرفیس پہ کوئی ایکسیس لیس رول تو نہیں ہے تو ایکسیس لیس رول تو ہم نے بنا دے سوری یہ دوبارہ انٹر کیا تو وہ ڈیپلیکیٹ کیا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بند کیا ہمارا آیا ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے ہم کیا کر دیتے ہیں راوٹر میں انٹرفیس پہ لائے جا کے اپلائی کر دیتے ہیں اب ادھر بھی کر سکتے ہو ایکسیس لیسٹ کیا نام تھا ہنڈرڈ نہیں سوری آئی پی نہیں سوری ایکسیس نائی ایکسیس گروپ ادھر ہم جاتی تھے انٹرفیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہو ادھر میں کنفیگریشن موڈ میں لکھ رہا ہوں ایکسیس گروپ کیا تھا وہ گروپ ہنڈرڈ تھا اب یہ آگیا وہ چینج دوسرا چینج کیا ہے کہ گلوبلی اپلائی کرنے means کہ traffic all انٹرفیس پہ آ سکتا ہے ادھر ہمارے پاس راوٹر میں یہ نہیں تھا یا ان تھا یا آور تھا اور یہ کمانڈ ہم لکھتے تھے انٹرفیس کی نیچے میں نے ادھر کہا لکھا گلوبل میں اب میں نے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اب اب ادھر لکھ سکتے ہو کہ ان ہوگا یا آور ہوگا یا گلوبلی ہوگا تو میں ویسے چلو ان کر لیتے ہیں گلوبلی بھی کر سکتے ہیں انٹرفیس اب کہہ رہا کہ کون سے انٹرفیس سے یہ ان ہوگا آپ کی تو دو انٹرفیس ہے ایک inside zone ہے ایک outside zone ہے inside zone میں آپ کا یہ انٹرفیس آ رہا ہے G0-0 میں آپ کا انٹرفیس بھی بتا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے گا outside آؤٹسائیڈ انٹرفیس سے تو یہ آؤٹسائیڈ پکٹ کو آؤٹسائیڈ نہ سمجھو یہ انٹرفیس کی بارے میں پوچھ رہے ہیں جو ہم نے کرنا تھا ڈیسیجن وہ یہ تھا تو یہ کر دیا پہلا کمانڈ یہ تھا ایکسسلس ہنڈرڈ پر میٹ آئی سی ایم پی اس ہوس سے اس ہوسٹ دوسرے میں ہم نے لکھا جو نام ہم نے دیا تھا کی ان ہوگا آؤٹسائیڈ انٹرفیس سے اس کو الاؤٹ کر دو یہ ہم نے ایکسسلس اس پر اپلائی کر دیا چیک کر لیتے ہیں اس سے پہلی یہ نہیں کر پا رہا تھا آیا ہو رہا ہے کی نہیں اب ہو رہا ہے اور اس کو آل مٹومیٹ دیو آٹومیٹکی لیے ادھر سے واپس آئے گا وہ تو ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہائی سیکیورٹی ہے تو یہ اب ہو رہا ہے لیکن آیا میں ٹین کو پنگ کرسکتا نہیں کیونکہ ایک ہوسٹ کو اب اگر آپ نے الاؤٹ کرنا ہے پوری نیٹ ورک کو تو ہم نے جانا ہے یہ تھا یہ تھا نا وہ جو کمانڈ اپنی ٹیپ کے دوبارہ یہ رمو کرنا ہے ادھر وہ نیم ایکسسلس تھا یا ادھر ڈال سکتے ہو دوبارہ ڈال کرنا ریموڈ کر دو ہاں ہاں تو اب اگر ہم نے 192.1 کو پوری نیٹ ورک چلے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو ریموڈ کر دو اب کیا کرنا ہے ہم نے پوری نیٹ ورک کو اگر ادھر یہ لگ دے نہیں اینی سے بھی کر سکتے ہو لیکن میں نے آپ کو یہ شو کرنا ہے یہ زیرو کر دیا ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹو سب آ جائیں گی نا ایک تو یہ نو اٹھانا ہے کیونکہ ہم نے وہ اٹھا دیا یہ اس طرح کرنا ہے پوری نیٹ ورک کے لئے ہم ادھر پھر کیا لکھتے تھے ایسی ایلز میں ہم وارڈ کارڈ لکھتے لیا دیں ادھر نیٹ ماسک لیپنا پڑتا ہے یہ دوسرا ڈیفرنس ہے دو ڈیفرنس آپ کو عاضی ہو گئی ہے ایک این آوٹ اور گلوپل دوسرا اپلائی کرنے کا طریقہ انٹرفیس کی جگہ گلوپل کنفیگریشن میں اور تیسرا ہم ادھر وارڈ کارڈ یوز نہیں کرتے ہم سب نیٹ ماس لکھتے ہیں تو ٹو فائی 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 یہ ہو گیا اور اپلائی تو ہم نے آلڈی کیا ہے اس سے پہلے یہ راوٹر ٹو سریپ ون کو پنگ کر سکتا تھا اب ٹین کو بھی کر سکتا ہے لیکن ٹین میرا انٹرفیس ہے اگر شاید آئی پی آسان نہ ہو تو ایشو ہو سکتا ہے تو میں چیک کر لیتا ہوں لیکن کرے گا آپ چاہیے ادھر جتنی بھی سسٹم کنیکٹڈ ہو تو میرا فائیر وال اور سب کچھ آن ہے تو اس وجہ سے نہیں ہوگا لیکن آپ کو شو کرنا تھا کہ کس طرح کرنا ہے تو اگر میں لوپ بیک میں جا کے ون نینٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ڈٹ ڈین آئی پی میری ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر سی پنگ کر لیتا ہو تو ہوگا خیر میں کوئی اور سسٹم آٹیج کر لیتا ہو ون نینٹی ٹو ون سکسٹی ایٹ ون ڈٹ ون یہ پنگ ہو رہا ہے اور ون ڈٹ 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 2.1 ہے ہاں 2.1 ایک لاسٹ ہو گیا دیکھتے ہیں کہ وہ لاسٹ پہ ہو رہا ہے تو ایڈمینز میری ریچیبیلٹی میں تھوڑا سا ایشو ہے تو ایدھر ایک اور سسٹم اٹیج کر لیتے ہیں اچھا گیا میرے خیال میں لاسٹ والا پیکٹ 1.192.168.2.1 اس کی ایپ 2.1 ہے ایپ انٹرخیس بریف یہ فائر وال ہے ایہاں میں ایک اور سسٹم اٹیج کر لیتے ہیں میرا مین مقصد یہ ہے کہ اب یہ کرے گا اگر میں ایدھر سے ایک اور سسٹم اٹھا کے کوئی بھی سسٹم وی پی سی والے اٹھائی لیتے ہیں اگر میں ایدھر سے جا کے اس کو اٹیج کر دوں اس لوکل ارین نیٹورک میں اس کو لوکل ارین نیٹورک میں ڈال دیا اور اس کو سٹارٹ کر دوں ٹھیک ہے اور اب آکے اس کو اسی رین سے کوئی ایپ آ سائن کر دوں تو ایپ 192.168.1.20 سپوزہ سائن کر دیا اس کا سب نیٹ ماسک ایڈ 24 اور اس کے لئے گیٹوے ہے 192.168.1.254 ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو شو آئی پی تو یہ اس کا گیٹوے سب کچھ ہے پنگ کر لیتے ہیں ایک کسی انسائٹ والی سسٹم کو کہ ہم ریچیبل ہے کی نہیں ہے 1.1 پنگ ہو رہا ہے 254 میرا گیٹوے وہ پنگ ہو رہا ہے اس کو ہم نے کیا ایپ آ سائن کر دی 20 اب آتے ہیں راوٹر 2 سے 20 کو پنگ کر لیتے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے It means کہ ہمارے ACL میں کوئی ایشو ہے کیونکہ ہم نے پوری نیٹورک کو الاؤڈ کیا ہے تو پوری نیٹورک کو اس کو پنگ کرنا چاہیے تو جاتے ہیں ایکسس لسٹ پہ ٹھیک ہے کنفیگریشن پہ اور ادھر لکھ دے اچھا وہ ہم نے اپلائی نہیں کیا تھا ساری شو ایکسس لسٹ جب وہ ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے تو ایکسس لسٹ تو بنا ہے لیکن یہ ہم نے allowed نہیں کیا ہے تو اس کے لئے کیا ہے ایکسس گروپ ہنڈرڈ ٹھیک ہے ان باؤڈ پہ اپلائی کرنا ہے اور ہم نے کونسا ہے انٹرفیس ہمارا کونسا ہے آؤٹسائید یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہوگا یہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ان کو نو کر دیا نو سے وہ دوسر گروپ بھی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا اپنا سسٹم بھی اب ہوگا وہ یہ ایشو تھا اور اگر میرا اپنا سسٹم نہیں ہو رہا تو اس کا فاروال ہے درمیان میں خیر وہ اس کو چھوڑو لیکن ہوگا لیکن وہ انسائی ڈابا بہت ہو رہا ہے ٹونٹی ٹھیک ہے تو یہ تا ایکسیس لیس اس میں بنانا ٹھیک ہے ایکسیس لیس میں ہم نے یہ چیک کیا کہ ایک تو اس میں تین طریقے ہیں ان ہے آؤٹ ہے اور گلوبالی ہے دوسرا میتھر یہ ایکسیس لیس ہم گلوبالی اپلائی کرتے ہیں ایکسیس گروپ کو تیسرا ہم نے چیک کیا کہ اس میں کوئی سٹینڈڈ ایکسٹینڈڈ کی کانسیپ نہیں ہے صرف ادھر جو ہے وہ کیا ہے نیم ایکسیس لیس ہے ٹھیک ہے اور یہ ہی میرا مین تیم تھا آگے اپنے خود اس کو اگر اور چیزیں کرنے ہیں تو شو ایکسیس لیس کرنا ہے کچھ اور کرنے ہے گلوبالی اپلائی کرنا ہے خاص ٹیل نیٹ کے لئے الاؤٹ کرنا ہے ایس ایس ایچ کلیرہ وہ ہی ساری چیزیں ہیں تو اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے یہ ادھر ایکسٹینڈڈ ورڈز بھی لکھ سکتے ہوئے اس کی کوئی وہ نہیں ہے صرف ہانڈر لکھ دوڑاریک پرمیٹ بھی لکھ سکتے ہو جو کہ ہم نے چیک کیا یہ ویسے ہے ٹھیک ہے اور شو ایکسیس لیس پر نیم ایکسیس لیس ہیٹ کرتا ہے نیم ایکسیس لیس ہیٹ کرتا ہے